موسیقی غزالہ ادریس المعروف نرگس جو مشہور رکاسہ اور سٹیج ایکٹرز ہیں وہ ایک بار پھر خبروں میں انہوں نے اپنے شوہر انسپیکٹر ماجد بشیر پر جیداد ہتھیانے کے لیے گھرے لو تشدد کا الزام آئے دیا ہے نہ صرف اس واقعہ کی ایف ای آر ڈیفینس سی پولیس ٹیشن میں درج کر لی گئی ہے بلکہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے بھی اس واقعہ کا نوٹس لے لیا ہے مگر ابھی تک انسپیکٹر ماجد بشیر کو گرفتار نہیں کیا جازکا انسپیکٹر ماجد بشیر سی آئی اے پولیس جو اب ارگنائز کرائم یونٹ کہلاتی ہے اس کا حصہ ہے بائیس سال پہلے بھی اداکرہ نرگس نے انکاؤنٹر سپیشلسٹ انسپیکٹر عابد باکسر پر تشدد کا الزام آئے کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ ان کا سر اور بھاویں مور دی گئی اب انسپیکٹر ماجد بشیر کے خلاف جو درخواست دی گئی ہے اس میں انسپیکٹر عابد باکسر کا براہراست نام تو نہیں لیا گیا تاہم شاید بین السطور ان کا ذکر موجود ہے اس کے علاوہ ایف آئی آر میں معروف انکر آفتاب اقبال کی سابقہ بیوی مریم کا نام بھی لیا گیا ہے یہ کیا ماجدہ ہے اس واقعہ کی حقیقت کیا ہے میں ہوں بلال غوری اور داستان کے اس شو میں آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں اداگرہ نرگس جن کا اصل نام غزالہ ادریس ہے ان کی مدیت میں لاہور کے تھانہ ڈیفینس سی میں درج ہونے والی ایف آئی آر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سائلہ جو ایڈن سیٹی ہاؤزن سوسائٹی لاہور کی رہائشی اور کینیڈین نیشنل ہیں یکم نومبر دوزار چوبیس کو یعنی جمعہ کی صبح نماز اور قرآن سے فارغ ہوئی تھی کہ انفرکٹر ماجد بشیر نے پہلے کی طرح حسب معمول مزید سونے جائدات کے کاغذات اور نقدی بھاری رقم کا تقاضہ کرنا شروع کر دیا اور دباؤ ڈالنے لگا کہ اس گھر میں آفتاب اقبال کی سابقہ بیوی مریم کو لانا چاہتا ہوں اور فارم ہاؤس اپنے نام کروانا چاہتا ہوں انکار کرنے پر ماجد بشیر نے اپنے سرکاری پسٹل سے میرے موپر لگتار وار کی گھریلو عملے اور میرے بھانجے عمر فاروق کے سامنے مجھے بالوں سے گھسیٹ کر زمین پر لٹا کر کمر اور پسیوں پر تھڑے مارے اور جان سے مارنے کی نیت سے پسٹل کا چیمبر مارا مزاحمت پر مجھے کمرے میں لا کر بند کر دیا اداکرا نرگس نے دعویٰ کیا ہے کہ انسپیکٹر ماجد بشیر نے کہا کہ اس نے میری والدہ اور بہن کے جو پیسے دینے ہیں اگر اس کا تقاضہ کیا تو تمہیں قتل کر دوں گا اور اس قتل کا الزام تمہارے مخالف دشمن پر ڈال دوں گا مخالف دشمن کا لفظ قابل ایک ہو رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہاں نام لیے بغیر انسپیکٹر عابد باکسر کا ذکر کیا جا رہا ہے اداکرا نرگس کے مطابق انسپیکٹر ماجد بشیر کی وجہ اناد یہ ہے کہ وہ برکی میں اس کے نو کنال کے پلات کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے انکار پر پہلے بھی تین بار مار پیٹ اور تشدد کر چکا ہے اور وہ مزید یہ ظلم نہیں سہ سکتی قابل ذکر بات یہ ہے کہ اداکرا نرگس نے آٹھ سال پہلے اسپیکٹر ماجد بشیر کے ساتھ پسند کی شادی کی مگر گھریلو تشدد کے نتیجے میں نہ صرف پیار محبت ختم ہو گیا بلکہ نفرت اس حد تک جا پہنچی کہ انہوں نے اس ایف آئی آر میں کسی بھی جگہ یہ ذکر نہیں کیا کہ ماجد بشیر ان کے شہر ہے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ایف آئی آر میں اداکرا نرگس نے جس قاتون مریم کا نام لیا ہے وہ کون ہے اور پھر انسپیکٹر عابد بکسر کے ساتھ ان کی لڑائی اور انسپیکٹر ماجد بشیر کے ساتھ نرگس کی شادی کا ذکر کریں گے دنیا نیوز پر مزاہیہ شو حسبحال سے شہرت پانے والے انکر آفتاب اقبال جنہوں نے بعد میں کئی ٹیوی چینلز پر کامیاب کامیڈی شو کی ان کی پہلی شادی نسرین خان سے ہو جو سرکاری ملازم تھی اور انہوں نے افتاب اقبال کا ان کے مشکل وقت میں بہت ساتھ دیا ان دونوں کی تین بیٹیاں ہیں ان کی بڑی بیٹی آئیشہ نور کی شادی ایم پی اے اکرام اللہ کے بیٹے منیبول حسن کے ساتھ ہوئی تھی جو ناکام ہو افتاب اقبال نے 2015 میں اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر اپنی بیٹی کی ہی عمر کی ایک لڑکی سے دوسری شادی کر لی تو ان کے گھر میں شدید مخالفت کی افتاب اقبال نے دوسری شادی مریم علی حسین سے کی جو ان کے پروگرام خبردار میں کوہوس تھی ان کے دو بچے ہیں بیٹی منشاہ افتاب اور بیٹا ابراہیم افتاب کچھ عرصہ بعد ان دونوں کے درمیان اختلافات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور پھر الہدی ہو گی اطلاعات یہ ہیں کہ نرگس اور ان کے شوہر ماجد بشیر کے درمیان لڑائی جھگڑے کی اصل وجہ افتاب اقبال کی سابقہ اہلیہ مریم علی حسین ہے جنہیں انسپیکٹر ماجد بشیر اپنے گھر میں لانا اور بسانا چاہتے تھے لیکن نرگس کو یہ بات گوارہ نہ تھی پہلے بھی کئی بار مریم کے حوالے سے دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا مگر اس بار جب انسپیکٹر ماجد بشیر نے غزالہ ادریس المعروف نرگس پر تشدد کیا تو اس نے اپنے بھائی خورم ادریس بھٹی کو ٹیلی فون کر دیا جنہوں نے وہاں پہنچ کر ون فائی پر کال کر دی اور پھر اس واقعہ کی ایف آئی آر درش کروا دی میں نے اس حوالے سے موقف لینے کے لیے اداکرہ نرگس کے بھائی خورم ادریس اور اسپیکٹر ماجد بشیر کے موبائل فون نمبر پر رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر بات نہیں ہو سکی انسپیکٹر ماجد بشیر نے میسیج بھی کیا کہ وہ کال کریں گے مگر ان کی کال نہیں آئی مریم علی حسین کے موبائل فون نمبر پر رابطہ کیا تو ان کی والدہ نے فون اٹھایا اور کہا کہ ان کی بیٹی اس معاملے پر بات نہیں کرنا چاہتے تاہم ان سب کے قریبی افراد نے تصدیق کی ہے کہ یہ بات اسی خاتون کی وجہ سے آگے بڑھے گا انسپیکٹر ماجد بشیر کے خلاف مقدمہ تازیرات پاکستان کی دفعہ 354 اور 506 بھی کے تحت درش کیا گیا ہے پی پی سی کی دفعہ 354 خواتین پر مجربانہ تشدد اور توہین کے حوالے سے ہے جبکہ دفعہ 506 بھی کسی کو قتل یا نقصان پہنچانے کی دھمکی دینے سے متعلق ہے پنجاب میں ویوینڈ پریٹیکشن آتھارٹی کی چیئر پرسن ہینا پرویز بٹ کے مطابق انہوں نے وزیر اللہ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر نرگز سے مراغات دیا تشدد کے ایسے واقعات بلکل بھی قابل قبول نہیں ہیں نرگز کو ہر صورت انصاف فراہم کیا جائے گی اداکرہ نرگز پاکستان فلم انڈسٹری کے معروف ساؤنڈ ریکارڈنگ انجیئر ادریس بھٹی کی بیٹی ہے جنہوں نے لالی ووڈ کی متعدد مشہور فلموں کے لیے میوزک ریکارڈ کیا غزالہ ادریس المعروف نرگز نے اپنے شو بیس کیریر کی پہلی فلم سن 1992 میں کی تھی جس کا نام تھا ناغن سپیرہ اور اس فلم میں ان کے ساتھ محمد افضل عرف ریمبو نے مرکزی کردار ادا کیا تھا بعد میں انہوں نے جنت سالہ بگڑا جائے عروسہ لیلہ آج کی لڑکی انسانیت اولاد کی قسم وارس میڈم رانی دشمن زندہ رہے دیور دیوانے دنیا دیکھے گی چلتی کا نام گاڑی کرسی اور قانون پڑی منڈا رازی چوڑیاں لونگ دا لشکارہ کندن اور یار چنورگا جیسی فلموں میں کام کیا اداکرہ نرگس نے اب تک سو سے زائد فلموں میں کام کیا ہے سید نور کے فلم چوڑیاں میں نرگس پر بارش میں پکٹرائز کیا ہوا گانا اس قدر مقبول ہوا کہ سٹیج کے گلوکار اپنے مقالموں میں اس کا اب تک حوالہ دیتے ہیں تاہم اداکرہ نرگس کی اصل پہچاند سٹیج ڈرامے اور ان میں کیا جانے والا رکس بن اداکرہ نرگس نے حافظ آباد کے رہائشی افضل بٹ اور فتوتو سے پہلی شادی گئی جو زمانہ تعلیمی میں ایم ایس ایف میں ہوا کرتے تھے یہ شادی کامیاب نہ ہو سکی نرگس اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی تھی اس سلسلے میں ان کی ملاقات انسپیکٹر آباد بکسر سے ہوئی جو تب سوزہ زار پولیس ٹیشن کے ایس ایچو ہوا کرتے تھے ان دونوں کے قریبی تعلقات تھے سینئر آرٹسٹ اداکرہ کومل ناز جس نے فکیاں لگن مٹھائیاں میں کام کیا وہ علامہ اقبال ٹاؤن میں اداکرہ نرگس کے ساتھ رہتی تھی اداکرہ کومل ناز کے ذریعے انسپیکٹر آباد بکسر کو اداکرہ نرگس کی سرگرمیوں اور معمولات کی خبر ملی تو وہ غصے میں اس کے گھر جادہ مارچ دوزر دو میں انگریزی اخبار ڈان میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق سٹیج ایکٹریس نرگس نے دعویٰ کیا کہ انسپیکٹر آباد بکسر نے اس کے گھر میں گھس کر اسے زدو کوپ کیا اس کے سر کے بال اور بھویں مور دی قابل ذکر بات یہ ہے کہ تب بھی اداکرہ نرگس نے اس واقعہ کی اصل وجوہات بتانے کے بجائے محض یہ الزام آئد کیا تھا کہ انسپیکٹر آباد بکسر نے ان سے ایک کروڑ روپے اور جائدات کے کاغذات کا تقاضی کیا مگر انکار پر اس کی فیملی کو کئی گھنٹوں تک یرغمال بنائے رکھا اور تشدد کا نشانہ بدائے اداکرہ نرگس نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے جسم پر زخموں کے انتالیس نشانات ہیں اس واقعہ کے بعد اداکرہ نرگس نے پاکستان چھوڑ گیا اور ان کا دوست کینیڈین نزاد شاہ نامی شخص جو اس واقعہ کی بنیاد بنا اس کے ساتھ وہ شادی کر کے کینیڈا چلے گی اسی دوسری شادی کی وجہ سے انہیں کینیڈا کی شہریت ملی اداکرہ نرگس انسپیکٹر آباد بکسر کے خوف سے کئی برس تک پاکستان واپس نہیں آئی مگر پھر بابر بٹ لکھو ڈیر والے اور خاجہ اقیل المعروف گوگی بٹ نے نرگس کو یقین دھیانی کروائی اور زمانت دی کہ وہ بلا خوف و خطر واپس آ کر شعبز میں کام کرے اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا اور وہ اسے مکمل سیکیورٹی فراہم کریں پاکستان واپس آنے کے بعد نرگس نے دوزر چودہ میں آرگنائزٹ کرائم یونٹ یعنی سی آئی اے کے انسپیکٹر ماجد بصیر کے ساتھ شادی کر لی یہ دونوں کی محبت کی شادی تھی اور محبت قربانی مانگتی ہے چنانچہ اداکرا نرگس نے شعبز کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا مذہب کی طرف مائل ہو گئی مولانا تاریخ جمیل کے ساتھ سعودی عرب جا کر عمرہ اور حج کی سعادت حاصل کی اور گھریلو عورت کے طور پر زندگی بسر کرنے لگیں نرگس نے شعبز چھوڑنے کے بعد بیٹی سیلون کا کام شروع کیا جو خاصا چل نکلا اس دوران انسپیکٹر عابد باکسر بھی جلاوطنی ختم کر کے پاکستان واپس آ رہے انہیں تمام مقدمات سے بری کر دیا گیا انسپیکٹر عابد باکسر ریٹائرمنٹ کے بعد معمول کی زندگی بسر کر رہے تھے کہ اکتوبر دوزر تیس میں ان کی پرسکون زندگی میں بھونچال آ گیا ڈی ایس پی سی آئی اے اکبار ٹاؤن محمد علی بٹ ڈی ایس پی سی آئی اے سیول آئنز راشد امین بٹ اور انسپیکٹر ماجد بشیر نے ساٹھ سے زائد اہلکاروں کے ہمراہ ریٹائرڈ انسپیکٹر عابد باکسر کے گھر دھاوا پول دیا گھر میں توٹ فور کی گئی تمام مسئلہ کاغذات ضروری دستاویزات اور ریکارڈ تحویل میں لینے کے بعد عابد باکسر کو اشتہاریوں کی طرح گھسیٹ کر لے جایا گیا اس واقعہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئے مگر تب صورتحال مزید گھنبیر ہو گئی جب ڈی آئی جی آرگنائز کرائم یونٹ کیپٹن ریٹائرڈ ملک لیاقت نے یہ مذکہ خیز دعویٰ کر دیا کہ انسپیکٹر عابد باکسر پولیس کی تحویل میں نہیں ہے انسپیکٹر عابد باکسر کی اہلیہ فاطمہ عابد پہلی بار میڈیا کے سامنے آئی اور انہوں نے انصاف کی دعائی دی لاہور کے تھانہ فیصل ٹاؤن میں آرگنائز کرائم یونٹ انسپیکٹر وقاص الحسن بخاری کی مدعیت میں ایف ای آر درج کروائی گئی کہ عابد باکسر نے اپنے گھر میں اشتہاریوں کو پناہ دے رکھی تھی آرگنائز کرائم یونٹ نے مخبری ملنے پر چھاپا مارا تو عابد باکسر نے اپنے ذاتی محافظوں کے ساتھ مل کر مضاہمت کی اور ایک پولیس الکار سے رائفل چین کر فرار ہو گئی صرف یہی نہیں بلکہ دیگر کئی تھانوں میں عابد باکسر کے خلاف مقدمات درج ہونے لگے تیرہ سال پہلے لور مال کے علاقے میں ایک پولیس کانسٹیبل خالد پرویز کو ان کے دوست عمران لیاقت کے ساتھ گھر کی دہلیز پر قتل کر دیا گیا تھا عمران لیاقت کے بھائی کامران لیاقت باردزان آرگنائز کرائم یونٹ یعنی سی آئی اے میں بھرتی ہو گئے اور بطور اسسٹنس سب انسپیکٹر اس مقدمہ کی پیروی جاری رکھے ہوئے ہیں کچھ سے قبل اس واردات میں ملوث عدنان اور فدانوں کو دبائی سے انٹرپول کے ذریعے گرتار کر کے پاکستان لائے گیا جبکہ دوسرا ملزم انجم شریف ابھی تک مفرور ہے تانہ داتا دربار میں ایسائی کامران لیاقت کی مدیت میں درج ہونے والی ایف آئی آر میں دعویٰ کیا گیا کہ جب وہ سیشن عدالت میں مقدمہ کی پیروی کے لیے جا رہے تھے تو مبینہ قاتل انجم شریف نے انہیں راستے میں روک لیا اور دھمکی دی کہ مقدمہ کی پیروی سے باز آ جاؤ ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا ایف آئی آر میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ ایک ماہ پہلے ایکسپیکٹر عابد بکسر نے بھی ان کے دوست کے نمبر پر ٹیلی فون کر کے مقدمہ سے علیدہ ہو جانے کو کہا کیونکہ گرفتار ملزم عدنان اور فدانوں کی بیوی دبائی میں عابد بکسر کا ڈانس کلپ چلاتی ہے ایک اور مقدمہ کسی ہوتل مالک کی طرف سے درج کروایا گیا اس میں تعوان کے لیے اغوا کرنے کا الزام آئیت کیا گیا انسپیکٹر عابد بکسر کے سوسر جے آر ٹیپو سلطان نے عدالتوں سے رجوع کیا تو پولیس نے ریٹائڈ انسپیکٹر عابد بکسر کو قصور سے گرفتار کرنے کا دعویٰ کر کے انہیں عدالت میں پیش کر دیا 20 اکتوبر 2023 کو ان صدالے دہشتگردی عدالت سے انسپیکٹر عابد بکسر کو جسمانی و ذہنی اور نفسیاتی تشدد کا نشانہ بنا کر توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی گئے کابل زکر بات یہ ہے کہ جن پولیس افسروں نے انسپیکٹر عابد بکسر کے گھر ریٹ کر کے ان کی تضلیل و تحکیر کی ان کا ذاتی اناد اور مخاسمت بہت واضح تھا نسال کے طور پر انسپیکٹر ماجد بشیر جو اداکارہ نرگس کے شوہر ہیں ان کا انسپیکٹر عابد بکسر کے خلاف ذاتی اناد کسی سے بھی سچا پیار نہیں ملا ان کے سب چاہنے والوں نے کسی نہ کسی موڑ پر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا ہے اس گھریلو تشدد کی وجوہات جو بھی ہوں نہ تو اس کا دفاع کیا جا سکتا ہے اور نہ ہیں کسی قسم کی کوئی توجی پیش کی جا سکتی ہے نکاح کے بعد ذہنی ہمانگی رہونی کی صورت میں طلاق کی آپشن موجود ہے بقول ساہر لودیانوی تعرف روک بن جائے تو اس کا بھولنا اچھا تعلق بوجھ بن جائے تو اس کا توڑنا اچھا یہ تھی اداکرہ نرگس یعنی غزالہ ادریس کی رودات نئی داستان کے ساتھ جل ملاقات ہوگی اب تک کے لئے اتنا ہی بلال اوری کو اجاز دے جئے پھر ملاقات ہوگی اگر آپ اپنے رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تمہارا ورسپ نمبر اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بلک گھنٹی دبائیں تاکہ آپ کو نئی وڈسکونٹویشن بلتے رہیں بہت شکریہ